آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ٹی بی کی بیماری کی دوران آپ کون کون سی سبجیاں کام میں لے سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ ٹی بی کی دوائیوں سے لیور کمجور ہو جاتا ہے کیونکہ ٹی بی کی دوائیاں بہت باری ہوتی ہیں دوائیوں سے زیادہ تر مریضوں میں پیٹ درد، اُلٹی اور یہاں تک کی پیلیاں ہونے کی بھی سکھائی پائی جاتی ہے اس لئے آپ جو بھی سبجیاں کام میں لیتے ہیں وہے کم مسالوں اور مرچ میں بنی ہوئی ہو اور اس میں چکنائی بھی کم ہو تیل کم ماترہ میں کام میں لینا چاہیے جس سے کہ ان کو پچانے میں سریر کو زیادہ میند نہ کرنی پڑے آپ اپنے کھانے کو تین چار بھاگوں میں باٹھ کر دن میں تین چار بار کر کے تھوڑا تھوڑا کھائیں بھوکے پیٹ دوائے نہیں لے ویں سبجیوں میں پتے دار سبجیاں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے جو کی آئیرن اور ویٹامین کا اچھا سروت ہوتی ہے آپ کو پالک، پتہ گوبی، مہتھی، بطوہ، چندلائی، اتیادی کام میں لینے چاہیے آپ پالک اور ٹاماٹر کا سوپ بنا کر بھی پی سکتے ہیں یہ آپ کو اترکت اوڑیا پردان کرے گا اس سے آپ کو کسی بھی پرکار کے سائیڈ ایفکٹ بھی نہیں ہوں گے جڑ اور کند آپ مولی، گاجر، سکرکند، چکندر، سلجم اتیادی بھی کام میں لے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گی اگر آپ کو پیٹ سے سمبندید کوئی سمشہ نہیں ہے تو آپ آلو بھی کام میں لے سکتے ہیں یہ ہے کاربو آئیڈریٹ کا اچھا سروت ہے پرجہ اور ویٹامین سی کا بھی اچھا سروت ہے ان یہ سبجیاں جیسے لوکی، بینگن، بینس، مٹر، پیاج آدھی بھی اپنے آر میں سامل کریں انہیں آہر میں ادارتہ پوروک لیا جا سکتا ہے آپ موسمی سبجیاں جتنی زیادہ ہو سکے کھائیں ان میں کاربو آئیڈریٹ ہوتے ہیں ان میں ویٹامین اے، ویٹامین سی، فولیٹ، لوہا اور میگنیشیم اور فائبر اچھی ماترہ میں پائے جاتے ہیں ان سے آپ کی روک پرتیرودھک شمتہ بھی بڑھے گی اس کے علاوہ آپ کو پنیر کا بھی اپیوک کرنا چاہیے پنیر پروٹین کا اچھا سروت ہے جس کی ٹی بی کے مریضوں کو ادھیک آوشکتہ ہوتی ہے اگر آپ ماساری ہے تو آپ کو نیامیت روپ سے ایک انڈا روچ کھانا چاہیے اس سے آپ کی پروٹین کی کمی پوری ہو جائے گی آپ کو مٹن اور چکن سابتائک روپ سے کم میں لینے چاہیے یہ بھی پروٹین کے اچھے سروت ہے ان سے آپ کو ریڈی میٹ پروٹین رابط ہوگا لیکن یہ بھی دیان رکھے کہ انہیں کم مسارلوں میں بنایا جائے آپ فیس یا مچھلی بھی کم میں لے سکتے ہیں ان میں ویٹامین اے اور پروٹین پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں مٹن اور چکن کا سوپ اگر آپ کام میں لیتے ہو تو اس سے آپ کو اترک تورجہ پرابط ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنے بوجن میں سلاد بھی نیامیت روپ سے کام میں لینے چاہیے ان میں پیاج، ٹاماتر، چکندر، کھیرہ و نیمبو آپ کے سواستے کے لیے لابدائک ہوں گے کچھا سلاد کھانے میں اگر کوئی سمجھیا ہو تو انہیں اُبال کر بھی کام میں لے سکتے ہیں ٹی بی کی بیماری کے دوران خوراک بھی توائی جتنا ہی کام کرتی ہے اتے دوائی اور خوراک دونوں چیزیں ریگولر اور نیامیت روپ سے لے ہوئے ہیں آپ جلدی ہی سوست ہوں گے اسی کے ساتھ یدی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت تنیوان موسیقی